مکہ مدینہ مکہ مدینہ مکہ مدینہ میاں شہباز صریف کی اسلام آباد میں حکومت بن گئی اور آج پنجاب میں لاہور میں میاں حمزہ نے وزیر آلہ کا بل آخر حلف لے لیا پرید علائی کا کیا ہوگا برم کی سیاست بھی گئی اور ساتھ ساتھ خاندان کا اتحاد بھی گیا لیکن ملک میں پیدا ہونے والی پھیلنے والی نفرت اب اسلام آباد سے پاکستان سے نکل کر مسلمانوں کے مقدس ترین مقام مسجد نبوی تک پہنچ گئی اور اوپر سے اوپر سے عمران خان نے آج اعلان کر دیا کہ مئی کے آخر میں بیس لاکھ تیس لاکھ جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز ہی نہیں بلکہ دیگر پاکستانی بھی اسلام آباد کی طرف مارچ کریں یہ کیا ہو رہا ہے اور آئندہ کی جلک کیا ہوگی ان تمام امور پر آج ہمارے روبرو ہیں سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور پی ٹی آئی کے مرکزی رہنوہ جناب فواد چوہدری صاحب بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب آپ نے وقت دیا مجھے اچھا لگا گزشتہ روز آپ نے جو مدینہ کا واقعہ تھا آپ نے کہا کہ نہ تو ہم نے اپنے ورکرز کو کہا تھا اور نہ وہ آپ کے ورکرز تھے اور بہت اچھا لگا آپ نے اپنے ورکر سے بھی اپیل کی کہ اس طرح کے کاموں سے باز رہیں یہ سپیرٹ آگے بڑھائیں گی ابھی پی ٹی آئی ہم تو بڑھا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہماری تو کوشش ہی ہے سیاسی جماعتوں کا سیاسی قیادت کا ایک اہم فضل ہی بھی ہے کہ وہ ملک کو تقسیم سے بچائیں معاشرے کو تقسیم سے بچائیں اور انفورچنٹی جو اسلام آباد میں جس طرح سے حکومت تبدیل کی گئی اور جس طرح سے ایک غیر ملکی احکامات کے پہت چینج کی گئی اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک رد عمل ہے لوگوں میں بہت غصہ ہے دنیا میں تو اس طرح کی حرکت کے بعد خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے اور ہم نے خود دیکھا ہندوستان میں ازادی سے پہلے کیا کچھ ہوا لیکن دارال ہماری کوشش ہی ہے کہ یہ معاشرے کو تقسیم سے بچائیں رد عمل جو ہے وہ اس کو ہم ایک قابو میں رکھنے کی کوشش رہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں اس کی آئیڈیل طریقہ تو یہی ہے یہ خاص طور پر مدینہ پاک والا جو واقعہ تھا آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ وزیر آدم کے ایک پرانے دیرینہ دوست صاحب زادہ جہانگیر وہاں پر خصوصی طور پر اس مقصد کے لیے پہنچے ہوئے تھے جو بھی لوگ صاحب زادہ جہانگیر کو جانتے ہیں ان کو جانتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ کوئی ایسے تحریکی آدمی تو نہیں ہے نہ ہی وہ کوئی پروٹیسٹ والے آدمی ہیں پھر میں آپ کو بتاؤ یہ اس طرح کی جو غلط اسیسمنٹس بناتے ہیں وہ پھر ہمیشہ لوگ مقصان میں رہتے ہیں سعود عربیہ ہو دبائی ہو لندن ہو پیرس ہو یہ لوگ کہاں پہ لوگ ریاکٹ نہیں کر رہے سوال تو یہ ہے کہ بجائے ان وجوہات کا دیکھنے کے جہاں پہ عام آدمی اتنا بڑا عدد عمل دے رہا ہے اگر آپ شفٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہے ہم تو بڑے اچھے ہیں فلان نے یہ کروا دیا فلان نے یہ کروا دیا پھر آپ کو بھی بھی اس کا صحیح حل تلاش نہیں کر سکیں گے جب آپ وجوہات کا انیلیسز غلط کریں گے آپ غلط سلوشن بنائیں گے اور پی ایم ایل این اور پی بس پارٹی ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی سیاست بڑی پسماندہ سیاست ہے مثلا آپ دیکھئے پسماندہ کا کیا مطلب ہے ہم تو پسماندہ علاقے سنتے تھے آپ نے سیاست کو بھی پسماندہ کر دیا اس لیے براند صاحب ان کے نظرے کی لوگوں کی جو اپینین ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے مثلا آپ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے میڈیا امان خان کے اوپر تو تنقید ہوتی ہے کہ وہ اتنی میڈیا میٹنگز اور ترجمانوں کی کرتے ہیں کہ ہی آپ کو اور کوئی میڈنگ نہیں لے رہے ہوتے لیکن ان کا آپ نے کبھی سنے ہی نہیں ہوگا کہ انہوں نے کبھی میڈیا کی پوائنٹ جو بیو کی اوپر یا جو پبلک پلس ہے اس کو کبھی دیکھنے کی ضرورت محسوس کی ہو اس دفعہ بھی دیکھئے سب سے پہلے جو فیصلے ہوئے سب سے پہلا فیصلے ہیں انہوں نے یہ کیا کہ ہم چوراسی لوگوں کو لے کے سعودی اریبیا جائیں گے اس کے اوپر جب پبلک پریشر آیا تو ان کو بیچی اٹنا پڑا اس کے بعد فیصلہ آیا کہ ہم پنجاب میں کس کو بنائیں گے انہوں نے بیٹے کو نومینیٹ کر دیا سو ان کا جو سارا پولٹکس ہے اسی طرح سے زنگاری صاحب کی پولٹکس آپ دیکھیں گے اس میں کوئی عام آدمی کی اپینین کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اور اسی وجہ سے ان دونوں فیملیز کو لوگ نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں ایک ریزنٹمنٹ ہے ایک رد عمل ہے ان دونوں خاندانوں کی جس ڈینیسٹیز کے خلاف اور اگر آپ اس انیلیسز جو ہے اپنا صحیح نہیں کریں گے اپنی پولٹکس ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ تقسیم بڑھائیں گے نہیں لیکن دیکھیں نا شازین بگٹی کل آپ کے ساتھ تھے وہ آج ادھر آئے تو ان پر جس طرح سے ان کے ساتھ حرکت کی گئی تو یہ ایک منفی رد عمل ہے میں تو بار بار آپ جیسے پڑے لکھے براڈ مائنڈڈ جو جن کی ویان ہے جو سمجھتے ہیں چیزوں کو میں ضرور آپ سے اپیل کر رہا ہوں رادر کے جو ہمارے پاکستان کا ایک بیرون ملک تاثر خراب ہوتا ہے ایمیج خراب ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ پاکستانی ہیں آپ اس میں لڑ رہے ہیں اس تقسیم کو کسی طرح کومن منیمم ایجنڈے کے تحت ختم نہیں کیا جا سکتا میں یہ ختم کیا جا سکتا ہے اور سب سے اہم بات ختم کرنے کی یہ ہے کہ قانون جو ہے اس کی انفورسمنٹ جو ہے وہ برابر اور یہ نہ ہو کہ ایک پارٹی کے لئے قانون اور طرح عمل درامت ہو رہا ہو دوسری اور طرح عمل درامت ہو رہا ہو مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہ جو دو امن نے اس نے ہمارے جو سندھ ہاؤس کے اوپر حملے کے انزام میں ان کو جیل گئے لیکن انصار الاشرام جس نے اس سے پہلے لوجس کے اوپر گفضہ کیا تھا ان کا ایک بندہ جو ہے وہ ایک گھنٹے کے لئے بھی جیل میں نہیں گیا اس طرح سے یہ مدینہ کا جو معاملہ ہوا یہ تو پلان نہیں تھا لیکن رات کو قاسم سوری کے اوپر جو حملہ تھا وہ شازین بکٹی کے حکمات کے اوپر تھا سو اب آپ ایک طرف جو ہے وہ عدالتیں چوبیس گھنٹے کھلی ہیں دوسروں کے لئے اب یہ پنجاب میں آپ دیکھ لیں حمزہ شریف کے عوض کے لئے ہر دو گھنٹے کے بعد جو ہے وہ تاریخ آ جاتی ہے اور وہ نوٹوں کا کیس جس کی بنیاد جس کی وجہ سے یہ سارا قضیہ چل رہا ہے اس کا اتا پتہ ہی نہیں وہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کتر جا رہا ہے کیسے ہو رہا ہے تاریخ آج انہوں نے کہا یہ میں تیز دن اور سہیں سو جب ایک فریق کے لئے تو عدالتیں چوبیس گھنٹے کھلی ہوں اور دوسرے فریق کے لئے مہینوں بن ہوں تو پھر فرق آ جاتا ہے اور یہ وہ بنیادی امپلیمنٹیشن میکنزم ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت تقسیم اور معاشرہ تقسیم لگر تقسیم ہو رہا ہے سب عدالتوں سے ایک ہی پیغام آ رہا ہے وہ سپریم کورٹ ہو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو وہ لاہور ہائی کورٹ ہو ایک ہی بات آ رہی ہے کہ آئین کے تحفظ کے لئے چاہے چوبیس کی وجہہ چھتیس گھنٹے بھی بیٹھنا پڑے تو موزیز ججز حضرات بیٹھیں گے آئین کے لئے تو آپ بھی سٹرگل کرتے رہے آئین کے لئے پورا معاشرہ سٹرگل کرتا رہا اب آئین کی پاسداری عدالتیں کر رہی ہیں تو آپ لوگ پھر تنز کر رہے ہیں میں اور تو کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا لیکن ابھی جو میں نے آپ کو واقعات بتائے ہیں اس کو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے وہ صحیح دیکھیں نا واقعات مثلا آپ بار بار کہہ دیتے ہیں بارہ بجے عدالتیں کھلیں نہیں مثلا یہ بتائیں نا کہ جو لوٹوں کا کیس ہے وہ کیوں نہیں لگ رہا سکسٹی تھری اے کا کیس تو سپریم کورٹ میں چل رہا تھا نا چرسا جو لوٹوں کا ہی کیس تھا نا یہاں تو یہ جو ایم این اے آپ کے منعرف تھے انہوں نے تو ووٹ بھی نہیں ڈالا نہیں وہ تو آرٹیکل سکسٹی تھری ون کا کیس ہے نا جس میں انہوں نے پارٹی بائی کنڈکٹ چھوڑ دی اور دوسری پارٹی جوائنٹ کر لی وہ ووٹ کا کیس تو ہے ہی نہیں لیکن قطع نظر اس بات کے مجھے اب بتائیے کہ جب اسمبلی کی رولنگ کا کیس تو پانچ دن میں ڈیسائیڈ ہوا ہے اور آرٹیکل سکسٹی تھری کے کیس کا پتہ نہیں ہے پنجاب اسمبلی میں حمزہ شباز کے کیس ہر دو گھنٹے بعد فکس ہو رہا ہے لیکن وہاں پہ جو لوٹوں کا کیس ہے اس کا پتہ نہیں ہے اسی طریقے سے جو چیف الیکشن کمیشنر کا آج کا مزاقہ خیص فیصلہ ہے کہ جو ہینڈلرز ہیں ان کو تو ٹائل ہونا چاہیے سزا ہونی چاہیے اور جو بینیفیشری ہیں ان کو وہ کہتے ہیں جی جی ان کا بینیفیشتر ثابت نہیں ہوا آپ مجھے بتائیے اس کی اگر کوئی جسٹیفیکیشن ہے تو پھر تو بالکل صحیح بات ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے دیکھیں نا میرے پاس تو ججمنٹ کا کوئی یارڈ سٹیک نہیں ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ عدالت کا حکم تسلیم کرنا مطلب لازم ہوتا ہے اس میں تو کوئی اور اپینین ہے نینہ چوری صاحب نہیں یہ بات تو صحیح ہے آپ کی لیکن عدالت کے اوپر جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ عام آدمی آپ سے کوئی لیگل ایکسپرٹ کی اپینین تو نہیں پوچھ رہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایز ایک کامن آدمی آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ ایک ہی یارڈ سٹیک لگی ہے یا اس میں آپ کو کچھ فرق نظر آ رہا ہے جو صاحب ہم تو ہمیشہ آپ کے سامنے پلیڈ کرتے ہیں کہ جو ایکویلٹی بی فور دا لاؤ ہے نہیں میں نے آپ سے سوال پوچھا اب آپ آئیں پائیں شاید نہیں کر رہا میں آئیں پائیں شاید نہیں کر رہا میں صاحب آپ سے لے میں ان کے طور پر پوچھ رہا ہوں آپ کا کیا خیال ہے ایک ہی یارڈ سٹیک ہوئی ہے یا آپ کے خیال میں فرق برتا گیا ہم یہ کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں کہ لاؤ قانون کے سامنے سب برابر ہیں سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے یہ میں بالکل آپ کے سامنے چور صاحب واضح بات کر رہا ہوں اس میں آئیں بائیں شاید آپ سمجھیں آپ کی مرضی ہے لیکن میں بالکل کلیر بات کر رہا ہوں ٹھیک کیا وزید آپ کو اب اس پر امتحان میں کیا ڈالیں چلے میں بریک لیتا ہوں آپ مجھے امتحان میں نہیں ڈالیں ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ظاہر ہے چور صاحب ایک پولیٹیشن ہے وہ وزیر اطلاع تھے ہم ملکی سیاست پر ان سے بات چیت کر رہے ہیں اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے بیلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں چور صاحب بڑی مہربانی آپ نے امتحان میں نہیں ڈالا ورنہ تو ورنہ تو آپ نے دفے بھی مارے تھے کسی کو لمحہ بھی ڈالا تھا لیکن میں چونکہ ٹیکنیکل باتیں آپ سے پوچھ رہا ہوں اب عمران خان صاحب صدر مملکت کو ایک خط کے بارے میں یا چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط کے بارے میں آپ آگاہ کرتے ہیں کیا لکھنا چاہ رہے ہیں پھر اس میں دیکھ رہی جو دونوں حضرات جو کانسٹیٹوشنل آفیسز ہیں ان کی توجہ ہم رہے ہیں کہ ہم نے قابیلہ نے آپ کو جو سائفر ہے اس کی اریجنل کاپی جو ہے وہ آپ کو بھی بیجی تھی اور آپ سپیکر نے چیف جسٹس آف کو بھی بیجی ہے تو اتنا بڑا جو معاملہ ہے سپریم کمانڈر اور چیف جسٹس آف جو ہیں اس کے اوپر وہ کیا اعتماد اٹھا رہے ہیں اور یہ جس طرح سے جو ریجیم چینج ہوئی پاکستان میں اور ایک غیر ملکی طاقت کے کہنے کے اوپر ادم اعتماد پیش ہوئی اور پھر وہ سارا اس کو کامیاب بنایا گیا اس میں لوکل کریکٹرز کون سے ہیں اس میں لوگ ملوث کون تھے کن کو بنا کے کہا گیا تھا ملاقاتیں جو ہوئی تھی ان میں کیا گفتگو ہوئی تھی یہ سارے معاملات ہیں جن کے اوپر تحقیقات ہونا ضروری ہیں اور ہم پوچھنا چاہتے ہیں سیڈسٹر صاحب سے خصوصاً کہ انہوں نے اس زمن میں کیا اقلامات کیا ہے صدر مملکہ تو آپ ہی کی پارٹی کے ہیں گو کہ وہ ملکہ ہائیس منصب پر فائز ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں سلسلے میں جب خط لکھیں گے عمران خان صاحب ان کو دیکھیں وہ سپریم کمانڈر ہے پاکستان جی فورسز کے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پالیوان کا حصہ ہیں ان کے پاس بھی اختیارات ہیں کہ وہ اس زمن میں تحقیقات کا حکم دے سکیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ اس سلسلے میں آگے بڑھائیں گے وہ جو ایک آئینی ایک قدرن ہے یا آئینی طور پر ایک چیز ہے کہ وزیر آدم کی اڈوائس پہ وہ ایکٹ کریں گے آدھر دین آرٹیکل فورٹی فائیو تو اس سلسلے میں وہ کیسے ایکٹ کریں گے پھر اگر وزیر آدم کی اڈوائس نہیں آتی تو دیکھتے ہیں نا کہ ابھی اس کے اوپر وہ کیا اعتماد لیتے ہیں بنیادی طور کے اوپر تو ہم تو چاہتے ہیں کہ جو چیم جسٹس پاکستان ہے وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے جیسے کہ میمو گیٹ میں بنا تھا اور وہ ان سارے جو سوالات ہیں ان کا جواب دے سوالات کیا ہیں نمبر ون سوال جس کی اب تو خیر کنفرمیشن ہو گئی لیکن پہلا یہ تھا کہ کیا یہ سائفر ایجزسٹ کرتا ہے نمبر دو کہ یہ سائفر افیشل میٹنگ میں کنوے ہوا نمبر تین اس سائفر کی اندر نو کانفیٹنس موف لانے کا کہا گیا یا ذکر ہے یا نہیں ہے نمبر فور اس میں نتائج کا ذکر ہے یا نہیں ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر یہ ناکام ہوگی تو ہم نانفان کو ایسولیٹ کر دیں گے یہ ذکر ہے یا نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ کہ جو پیٹرن ہے ملاقاتوں کا جو انٹیلیجنس ایجنسز نے ریکارڈ کی ایک خیر ملکی سفارت آنے کے ساتھ ان منحرف عراقین کی وہ پیٹرن کیا ہے کون کون لوگ جو ہیں اس دوران ان سے ملے اور ان سے گفتگو کیا ہوئی اور یہ انٹیلیجنس کا ریکارڈ جو ہے وہ کمیشن دیکھے اور اس کے بعد یہ دیکھے کہ اس میں لوکلی یہ ایجزیکیوشن کرانے میں کس کس نے اور کیا کیا مدد فراہم کی چر صاحب آپ نے خود ہی انٹیلیجنس کا ذکر کر دیا ایک تو آپ نے 31 مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بولایا ایک ابھی ہوا تھا پچھلے ہفتے آپ کے اعلامیے میں سادش کا ورڈ نہیں تھا لیکن یہ جو دوسرا اجلاس ہوا اس میں کٹیگوریکلی لکھا ہوا تھا کہ سادش نہیں ہوئی اب سپریم کورٹ آف پاکستان خود تو انویسٹیگیشن آرگن ہے نہیں وہ پنیاما والا جی آئی ٹی والا کمیشن آپ نے خود بتا دیا تو جن انٹیلیجنس ایجنسیز نے ابھی اس سیکنڈ این ای سی کو بتایا کہ سادش نہیں ہوئی سپریم کورٹ پھر کیسے دوبارہ تحقیقات کروائے انہی ایجنسی سے ان کا پھر آپ سمجھتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں نا جی نیشن سیکیورٹی کمیٹی نے جو پیچھے آئی تھی اور یہاں پہ یہ واضح نہیں کیا کہ کس ایجنسی نے اور کس کے حکم کی اوپر تحقیقات کی انہوں نے کیا کیا میٹیریل جو ہے وہ دیکھا اور وہ کیسے اس نتیجے پہ پہنچے کہ اتنی جو بلیٹنڈ دھمکی ہے وہ ایکشلی متاخلت ہے اور سازش نہیں ہے اس کے لیے کیونکہ جو ریکارڈ ہے وہ ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے وہ ریکارڈ جو ہے وہ آراز روڑی ہے سامنے اور اس ریکارڈ دیکھ کے ہی پھر سپرم کورٹ اپنا کوئی اپینین جو ہے وہ بنا سکے تو جو پہلے نیسی جس میں آپ نے ریکارڈ دیکھا تھا اس میں کونسپیریسی کا لفظ جان بوجھ کے نہیں ڈالا گیا تھا یا اس میں کونسپیریسی کے حوالے سے یہی فائنڈنگ تھی کہ کوئی کونسپیریسی نہیں ہوئی نہیں کونسپیریسی سے تو فرنکلی یہ تو سمجھ نہیں ہے کہ کونسپیریسی اور انٹریفیرنس جو ہے اس میں کیا فرق ہے اور کونسپیریسی اور انٹریفیرنس جو ہے وہ کیسے اس کو ڈیفرنشییٹ کیسے کیا جاتا ہے اس کی اوپر تو بڑا مزاق بن گیا ہے پورا سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر آپ میں دیکھا ہے سازش اور مداخلت اور پھر کونسپیریسی اور یہ جو سارا ہے یہ تو ایک مزاق والی بات ہے کونسپیریسی کیا ہوتی ہے اور مداخلت کیا ہوتی ہے ایک بندہ جو ہے وہ آکے کہہ رہا ہے کہ یہ وزیراعظم آپ کو بدلنا پڑے گا اگر آپ نہیں بدلتے تو ہم آپ کو دیکھ لیں گے اب اس کو آپ مداخلت کہیں گے سازش کہیں کیا کہیں گے ملک میں تقسیم ہے سیاسی طور پر تقسیم ہے اور مقامات مقدسہ میں بھی یہ صورتحال نظر آ رہی ہے یہ اس ملک میں ڈو اور ڈائے اس ملک میں ہم نہیں یا تم نہیں آخری مارکے کے طور پر کیوں ہم پہنچ چکے ہیں اس لیے کہ آپ نے ایک غیر ملکی اشارے کے اوپر پاکستان کی حکومت تبدیل کی ہے اور سیاسی اقتدار اعلیٰ پاکستان کا جو ہے اس کو شدید نقصان پہنچایا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں سوسائٹی ڈیوائیڈ ہے ملک ڈیوائیڈ ہے اور اگر آپ اس ڈیوائیڈ کو ختم نہیں کریں گے جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا اگر آپ اپنا تجزیہ درست نہیں کریں گے تو یہ ڈیوائیڈ بڑھے گی اگر آپ اپنا تجزیہ درست کرتے ہیں تو پھر فوری الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا اور الٹیمیٹ آربیٹر جو ہے وہ پیپل ہوتے ہیں عوام ہوتے ہیں تو عوام کے بعد جانا پڑے گا اور عوام فیصلہ کرے گا لیکن وہ پھر آپ کا ہی ایک بیان آیا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہ ہوتی تو ہم اقتدار میں ہوتے اب اس کے بعد نیرٹیو بدلایا گیا کہ نہیں یہ سادش نہیں تھی یہ ہماری کوئی آپس کی لڑائی تھی میں زیادہ تر تو تجزیہ کرتا ہوں جس طرح شیخ عشید صاحب کہتے ہیں وہ بیوقوف لوگوں کے لیے نہیں کرتا تو جو لوگ نہیں سمجھ سکتے ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں نہیں اب مطلب آپ نے اس وقت بھی تو سمجھایا تھا نا چر صاحب نہیں بس وہ جن کو سمجھ آگئی ہے ان کو سمجھ آگئی بھارک اشیو یہ ہے کہ بھارک پہنل اقوامی سادش اس کے اوپر کو نیشن سکریٹی کمیٹی جو ہے تو دو دفعہ یہ بات کر چکی ہے اور انہوں نے یہ بات جو ہے وہ اس کو کنفرم کیا ہے تو باقی جو ہے وہ باتیں تو سپلیمنٹری ہیں لیکن وہ لڑائی جس کی آپ بات کر رہے تھے وہ کیا تھی دیکھیں 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 جب آپ کام کرتے ہیں کٹھے کام ہو رہا ہوتا ہے اتنے سالوں میں باتیں اوپر نیجے ہو جاتی ہیں لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم کوئی ابھی تک آپ دیکھیں کہ دسپائٹ آل جو بھی ان کو انفریٹ کرنے کی کوشش کی گئی جو بھی ایک ہوا اس کے باوجود عمران خان نے ہر جگہ اپنی جو ادارے ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا ہے ہر جگہ عمران خان نے آگے بڑھ کے اداروں کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا ہے اور ان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ویوز ہیں وہ بڑے واضح ہیں اور ہمیں اپنے اداروں کو پروٹیکٹ کر کے ہی آگے چلتے ہیں اچھی بات ہے میں یقین مانے مجھے آپ سے کم از کم یہی توقع ہے کہ ملک کے جو ادارے ہیں جن اداروں کے بارے میں آپ بار بار کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ عدالتوں کے حوالے سے بھی وہ بھی آئینی دارے ہیں ان کے حوالے سے بھی احترام برقرار رہے ایک اور چیز یہ حکومت اب سوچ رہی ہے آج بھی یا گزشتہ روز بھی وفاقی وزیر قانون آدم نظیر تارر صاحب بات کر رہے تھے کہ کچھ دوستوں نے مشورہ دیا ہے ابھی فیصلہ نہیں ہوا جو انہوں نے ایکزیکٹ بات کی گزشتہ روز انہوں نے کہا ابھی فیصلہ نہیں ہوا لیکن ہم جانچ پرتال کر رہے ہیں کہ جو آئینی عددار پہلے تھے یا اب ہیں جو عدالتوں کا حکم نہیں مان رہے ہم ان کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت ریفرنس بھیجیں دیکھیں دیکھیں آزم نظیر تارر جو ہیں وہ میرے دوست ہیں اور مجھے ان کا احترام ہے لیکن کوئی بھی جو لاؤ منسٹر ہو اسپیشلی جس کی اتنی اچھی وقالت کی بیکراؤنڈ ہو اس کو تو یہ گفتگو کرنی ہی نہیں چاہیے آرٹیکل سکس اپنے مخالفوں کے اوپر لگانے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ پاکستان میں فستائیت کو زندہ کر رہے ہیں اور اس طرح کی گفتگو آزم نظیر تارر جیسے آدمی کی طرف سے تو بہت ہی نامناصب ہے میرا یہ اخیال ہے کہ جس نے بھی ان کو یہ پٹی پڑھائی ہے جس طرح اس نے کہا کہ ان کو دوستوں نے مشویہ دیا ہے ان کو چاہیے کہ ان سے ملنا بند کر دیں اور ان کے فون کو بلوک کر دیں تب ہی وہ جو ہے وہ ایک مناسب لاؤ منسٹر کے طور پر یاد رکھیں میں پھر ایک بار واضح کر دوں میں مس کوٹ نہیں ہونا چاہ رہا انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا ہے ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہم خالی جانچ پرتال کر رہے ہیں ان چیزوں کی کہ بار بار عدالتیں حکم دے رہی ہیں عدالتوں کا حکم نہیں مانا جا رہا تو عدالتوں کا حکم نہ ماننے کا مطلب آرٹیکل سکس ہوتا ہے جن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی ہے یا جن لوگوں نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے میں آزا ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ ان کو فوری طور پر ان سے ملنا جننا بان کر دیں کیونکہ وہ لوگ ان کو ایک بڑی مسئیبت میں پسانا چاہتے ہیں کیونکہ اگر آرٹیکل سکس پر بات آئی تو پھر تو نون لینگ میں کوئی بندہ بچے گئی نہیں سو وہ باتیں کریں جو کہ ہو سکتی ہوں اور اپنے جو سیاست ہے اس میں جتنی اس وقت لوگوں کو آپ سے نفرت ہے اور جو لوگوں میں اس وقت رد عمل ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے آپ جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو پانی ڈالنے کی کوشش کریں اس میں اگر آپ دیل ڈالیں گے تو آپ خود ہی اس میں سب سے پہلے جلسنے والوں میں نہیں لیکن دیکھیں نا تین نومبر دوہدار سات بچور صاحب آپ کو بالکل یاد ہے مجھے بھی یاد ہے آپ اپنے فیلڈ میں میں اپنے فیلڈ میں موجود تھا تو ایک اور ہم ہم اس کانفرنٹریشن کی طرف بڑھ رہے ہیں اگر کوئی فیصلہ ہو گیا فرض کیا تو نہیں فیصلہ ہوگا نہیں مجھے لکھتنا بے وکوفہ چلے میں بریک لیتا ہوں ناظرین بریک کے بعد جاں واپس آئیں گے کچھ دو چار پوائنٹس اور رہ گئے ہم چور صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے سٹے ویڈا بیلکم بیک ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ملکی سیاست کے حوالے سے اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات پی ٹی آئی کے مرزی رینما جناب فواج چور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چور صاحب آپ کی باتیں سن کے ریلی میں انکریج فیل کر رہا ہوں کہ کم از کم جس بات سے میں ڈرتا ہوں کہ ملک میں خدا نہ خواستہ فساد نہ ہو جائے ایک ٹویٹ میں آپ نے بھی کہا تھا کہ سبل وار کی طرف ملک بڑھ رہا ہے تو کم از کم جو تحمل والی باتیں آپ کر رہے ہیں یا خان صاحب ایمن اداروں کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں اور میں یہ یقیناً میسیج بھی میں ڈیلیبریٹلی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میسیج جانا چاہیے لیکن یہ جو نیب نے اب انکوائری کھولی ہے فرا خان یا فرا گوگی کے خلاف اور وہ معاملہ کدھر جاتا نظر آتا ہے آپ کو لیکن یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو جنگیر ترین صاحب کے اوپر کیس کھولا علیم خان کے اوپر جو ہے وہ کیس بنا پھر ظلفی بخاری کے اوپر کیس بنا حامر کیانی کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات ہوں ان تمام کے اوپر عمران خان نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ نے اس کو ٹریٹمنٹ کیا دینی ہے کیا کرنا ہے انہوں نے کہا جو قانون کے مطابق ہے وہ کرنا ہے اور وہ قانون کے مطابق سب جو ہیں انہوں نے اپنے جواب دیئے سب تیند صاحب جو ہیں انہوں نے یہ تمام لوگ جو ہیں عدالتوں سے انہوں نے ریلیف کیے وہ لے گیا ہے اب بھی اگر کسی انڈیویڈیول کا کوئی کیس ہے وہ اپنا جواب دے گا یہ تو صرف دو ٹیلیوینگ چیللز جو ہے وہ کیونکہ بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ بولے سے ہونے ہیں بچارے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے عمران خان کا نام کیسے جوڑنا ہے مل کچھ رہا نہیں ہے لہٰذا وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو جوڑنا جاتے ہیں ہر چیز کو پرائم نیسٹر سے ہمارا میں نے چوتھی دفعہ یہ بات کہی ہے اگر ان کے اوپر کوئی کیس بنتا ہے ان کے کوئی معاملہ ہے آپ کیس چلائیں ہمارا کوئی لے نہ دے نہیں اچھی بات ہے آپ نے کہا کوئی لے نہ دے نہیں لیکن ایک سپلیمنٹری سوال آ گیا ہے آپ نے کہا علیم خان صاحب کے ساتھ کیس بنا سبتین خان کے خلاف کیس بنا علیم خان تو بار بار کہتے رہے آ کر کہ میں جب بھی وزارتِ آلہ کے قریب پہنچتا تھا میرے کیس کھل جاتے تھے اور مجھے ڈیلیبریٹلی وزیرِ آلہ نہیں بنا گیا وہ اپنے طور پر تاثر دے رہے تھے کہ میری وزارتِ آلہ کے راستے میں رکاوٹیں نیو کیس بنا کر کھڑی کی گئیں وہ تو وکٹمائزیشن کی بات کر رہے تھے دیکھیں نا یہ تو اب ان کا ورین ہے نا کوئی نا کوئی ورین تو دینے ہی ہوتا ہے نا کسی بندے نے اپنے معاملات کا یا کچھ ساتھ وہ علیم خان صاحب علیم خان کا ورین ہے وہ اپنا ورین دیں گے لیکن صرف علیم خان کا معاملہ تو نہیں ہے نا سبتین صاحب بھی ان کے ساتھ ہی تھے جو ابھی پارلیمانی لیڈر ہیں وہ بھی گیل میں گئے بیل کرائے منہ وہ واپس آئے اور کیس جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکا باقی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہر کیس میں ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے جس میں عمران خان نے ہدا علیم خان صاحب کسی سٹیج پہ ویسے کسی سٹیج پہ آپ کی پارٹی کی طرف سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھس دیکھیں یہ کئی دفعہ جو ہے وہ ہم نے تو کوشش کی کہ وہ جو ہے وہ اس طرف آ جائے ہیں اور وہ ان کو ہم کینیڈیٹ جو ہے وہ بنا دیں لیکن وہ بات آگے بڑی نہیں کیا رکاوٹ کون تھا رکاوٹ رکاوٹ جو پچھا آپ اسمبلی کی اپنی پولیٹکس تھی وہ بہت بڑی اس کے راستے میں رکاوٹ تھی کیونکہ پرابلم یہ آ رہی تھی کہ عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب ہٹاتے ہیں اور بندہ نومینیٹ کرتے ہیں تو پھر ہر بندہ ہی وہاں پر چیف منسٹر کا کینیڈیٹ ہے مثلا بھی آپ دیکھیں پرویز علی صاحب چیف منسٹری کے کینیڈیٹ بن گئے پھر علیم خان چیف منسٹریٹ کی جو ہیں وہ کینیڈیٹ تھے پھر دو تیو اور لوگ اندر سے جو ہیں وہ کینیڈیٹ تھے تو وہ بڑے گروپوں میں تقسیم ہو جاتی اسمبلی اگر بزدارز آپ کو اٹھائے جاتا اور ایچلی وہ انیلیسز الٹی پیٹی بران خان کا ہی صحیح نہیں کی لیکن آپ کی تو ریزرویشن تھی نا عثمان بزدار گورنمنٹ پہ یہ جو فراخان کی میں نے بات کی جو نیب کا پریس لید آیا اس میں لکھا ہوا ہے فراخان اور دیگر کے خلاف اب دیگر میں نیب کا جو پیٹرن ہم نے پیچھے بھی دیکھا دیگر میں کسی کو بھی وہ امپلیکیٹ کر سکتے ہیں تو کوئی آپ کی قیادت کیا کیونکہ تصاویر کی بنیاد پر یا دوستی کی بنیاد پر امپلیکیٹ کی جا سکتی ایک ہوتی ہے بھی چھنٹی اور ایک ہوتا ہے سنجیدہ تحقیقات سنجیدہ تحقیقات کریں گے ابھی تک فرینکلی میں نے جو پڑا ہے مجھے پتا نہیں ہے ان کے اوپر ہے کہ ان کے پچیس تیس پینتیس کروڑ روپے تھے وہ چوراسی کروڑ روپے ہو گئے ہیں چالیس پچاس کروڑ روپے ہاں وہ کہتے ہیں ان کے اکاؤنٹوں میں چلا گیا لیکن جو شباز شریف صاحب کا کیس ہے اور حمزہ کا وہ تو چالیس پچاس کروڑ روپے کی اوپر اتنی توجہ ہے تو وہ جو چالیس پچاس کروڑ روپے کی اوپر اتنی توجہ ہے تو وہ جو چالیس حرب کا کیس ہے اس کی دبادی کوئی نہیں کر رہا مطلب یہ واحد منکہ پاکستان جہاں پہ وزیراعظم صاحب کا جو وکیل ہے ایف آئی اے کا وکیل پیش ہوتا ہے اور کہتا ہے جی وزیراعظم صاحب کے اوپر آج فرد جرم نہ لگائیں اور نہ ہی ان کی بیل کینسل کریں انہوں نے کابینہ کی میٹنگ لینی ہے ایسا مزاق نہیں اور دنیا میں ہو سکتا جہاں پہ چھتیس میں سے چوبیس وزیر زمانت کے اوپر ہیں چھتیس میں سے سولہ ایسی ایل کے اوپر ہیں اور جو وزیراعظم اور اب جو وزیراعظم کا نومنی ہے وہ ابوری زمانت کے اوپر ہیں ایسا پاکستان کے ساتھ بائیس کروڑ کی یہ قوم جو چھتی دنیا کی بڑی ایٹمی طاقت ہے اس کے لوگوں کو اتنی سیلف ریسپیکٹ بھی نہیں ان کو دی گئی کہ کوئی ایسا بندہ لگا دے جو اپنی فرد جرم اور بھیل ستنا بیٹھتا کر رہا ہو لیکن جر صاحب جر صاحب دوسری طرف سے بھی آرگیومنٹ آتا ہے کہ چونکہ وچ ہنٹ تھی پچھلے دور میں جس پہ مردی جتنے مردی کیس بنا دیئے گئے لیکن آپ نے اب فیصلہ کیا کہ نو مئی کو اجلاس ہوگا یہاں پر کور کمیٹی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا مستقبل کا لہائے عمل طائع کرنے کے لیے پارلیمانی پارٹی سے مجھے آپ لوگ انہوں نے ریزائن کر دیئے کون سی پارلیمانی پارٹی کیا واپس آنے کا ارادہ ہے اسیمبلی میں قومی اسیمبلی میں پہلے تو میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ بچ ہنٹ کیا تھی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے کیسے پیسہ یہاں سے باہر بھیجا گیا باہر کے کن اکاؤنس سے پیسہ جو ہے وہ واپس آیا کن کن لوگوں نے جو ہے وہ پیسہ واپس بھیجا کسی ویچھ ہنٹ تو ہوتا ہے کہ میں پراچہ صاحب کے خلاف کسی بندے کو کھڑا کروں اس سے آپ کی اورر ایویڈنس اس کے اوپر آپ نے الزام لگو ہوں اور آپ کی اوپر کیس بنا دوں اس طرح کا تو کچھ کیس ہے ہی نہیں وہ تو ساری ڈاکومنٹری ایویڈنس کی کیسے ہیں اور باقی کیسے جو زرداری صاحب اور نواز شریف کے ہیں ان میں سے ایک کیس بھی ہمارا تو بنائی نہیں ہوا یہ سارے وہ کیسے ہیں جو نواز شریف کے دور میں زرداری رانہ سناؤلہ کے خلاف تو بنایا نا آپ لوگوں نے رانہ سناؤلہ صاحب کو پکے جس نے بنایا جیسے بنایا کریں کاروائیہ بحمد نہیں کیس تو دیکھیں آپ کے ساتھ ہی شہر جار افریدی صاحب کیا کیا کہتے تھے میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہے نہیں وہ ان کو بھی پتا ہے شہر یار افریدی بچارے نہیں کیا بارہ لینی میں ہو چھوڑا اچھا پہلے بیس لاکھ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا پلان تھا پھر ملتان جا کر عمران خان صاحب نے کہا کہ تیس لاکھ لوگوں کو اکٹھا کر کے اسلامباد لایا جائے گا یہ تعداد بڑھتی جائے گی کیا ابھی تو لوگوں کا جو جذبہ ہے جنون ہے تعداد تو بڑھتی جائے گی انشاءاللہ اور بڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں یہ تعداد کیسے آگے جاتی ہے نہیں کچھ تو ورکنگ آپ نے کی ہوگی نا انیشیل کافی ورکنگ کر لی ہے میڈیا کے لیے نہیں ہے انشاءاللہ جلد بتائیں تو کیا ادھر دھرنا دینا ہے یا پھر وزیر آدم ہاؤس پہ قبضہ کرنا ہے آ کر زبردستی ہم تو الیکشنز چاہتے ہیں زبردستی والا ہمارا کوئی کام ہے ہی نہیں ہم نے تو الیکشنز کے لیے آنا اور الیکشنز انشاءاللہ کروانے ہیں یہ جو مقبوضہ اسمبلی ہے اس کو جو ہے وہ واغذار کرانا ہے یعنی پارلیمنٹ پہ قبضہ کریں گے تیس لاکھ لوگوں کے ساتھ قبضہ تو نہیں میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو مقبوضہ اسمبلی ہے اس کو واغذار کروانے ہیں نہیں واغذار کرانے کا مطلب کیا ہوا تھوڑا ساتھ الفاظ واغذار کرانے کا مطلب یہ ہے نئے الیکشنز یعنی جو حکومت سٹنگ ہے جس نے آئین کے تحت الف لیا ہے جو اب معاملات چلا رہی ہے وہ اگر پرائیمنسٹر اسمبلی نہیں توڑتے آپ کیسے نئے الیکشن کروا سکتے ہیں پھر لیکن ہی جب پاکستان ان سے چل دی رہا ابھی بھی نہیں چل رہا اور جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں تو وہ پھر انقلاب یا انتخاب میں سے ایک ہی ظاہر ہے کہ آپشن ہوگی اور وہ واقعی تو تو اکومت کی مرزی ہے تو یہ فیصلہ کون کرے گا انقلاب یا انتخاب کے درمیان یہ تو لوگ فیصلہ کریں تیس لاکھ بندہ جب بیس لاکھ یا تیس لاکھ بندہ ہوگا وہی فیصلہ کریں چلیں بہت شکریہ جناب فواد چوری صاحب ناظرین ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کا پرسپیکٹیو ہم نے ان سے لیا اپنے میزبان شاکت پراچا کو اجازت دیجئے خدا حافظ